جلہ کماری کا ڈی آر او آفیس میدان جنگ بن گیا پی ٹی آئی کا انتخابی نتاج کے خلاف دھرنا ڈی آر او کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ پولیس کا لاتھی چارچ شجل بیمن کی شدید مضمت کہتے ہیں تاریخی شکست کے بعد پی ٹی آئی بکھلا گئی ہے کراچی والوں نے عمران نیازی کا ملکی اداروں کے خلاف بیانیاں مسترد کر دیا بیپس پارٹی جماعت اسلامی سے بات کر سکتی ہے پی ٹی آئی سے نہیں وزیرعالہ سین مراد علی شاہ اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان کے درمیان چیلی فونک رابطہ مراد علی شاہ نے جماعت اسلامی کے خدشات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی کہا جو بھی جائز خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے گا جماعت اسلامی کے جو الیکشن کمیشن سے مسائل ہیں ان پر وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں بیپس پارٹی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا جماعت اسلامی کا بھی مصبت رد عمل امیرے جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں بیپس پارٹی سے بات چیت سے انکار نہیں کرتے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے شکوک و شبہت پیدا ہوئے آسف زرداری سے امید ہے کہ وہ بات سنیں گے اور مسئلے کو حل کریں گے پنجاب کے بعد خیبر فاکتونکوں اسیمبلی کا بھی کام تمام وزیراعلا کی سمری پر گورنر کیپی نے دستخط کر دیئے نگران حکومت کے قیام تک وزیراعلا کام جاری رکھیں گے میڈیا سے گفتگو میں گورنر غلام علی نے کہا قوم کا وقت ضائع کیے بغیر سمری پر دستخط کیے کئی بار کہا توڑنے کی بات کرنے کے بجائے جوڑنے کی بات کرو وزیراعلا اور آپوزیشن لیڈر مل بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں نگران وزیراعلا پنجاب کا تقرر نون لیگ نے پارلیمانی کمیٹی بنا دی ملک احمد خان، حسن مرتضی اور ملک ندیم کامران شامل پیڈی آئی کی جانب سے میاں اسلام اقبال، راجہ بشارت اور حاشم جوان بخت کا نام سامنے آ گیا چہر اپنی کمیٹی بھی ایک پیج پر نہ آئی تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی جانب سے اچھے نام دیے گئے سابق وزیراعظم نواز شریف بھی مات طرف کہتے ہیں پارٹی کی جانب سے نگران وزیراعلا کے لیے مناسب نام دیے گئے گزشتہ روز نون لیگ کی جانب سے نگران وزیراعلا کے لیے سید محسن نقوی اور اہد چیما کے نام دیے گئے تھے حدر آباد میں بلدیاتی انتقابات میں پیپلز پارٹی کی اکثریت میر کے لیے سوبائی وزیر جانب خان شورو کے بھائی کاشف شورو مضبوط امیدوار کاشف شورو میگا پروجیکٹس کے ذریعے شہر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے پرعظم ملک کے مختلف شہروں میں آٹھے کا بہران بطرہ گجرمالہ میں مارکٹ سے بیس کلو آٹھے کا تھیلہ پندرہ کلو آٹھے کا تھیلہ دو سو روپے مہنگا چوبیس سو روپے میں فروقت ہونے لگا کوئٹا میں آٹھا مزید مہنگا سستہ آٹھا سکین کے تحت بیس کلو تھیلے کی قیمت میں چالیس روپے کا اضافہ پندرہ سو دس روپے میں فروقت ہونے لگا لاہور کے میوہ ہسپتال میں جان بچانے والی عدویات کے کلو بے ہوشی کی دبا آئیسو فلورین نہ ہونے سے آپریشن متاثر انڈور تھیٹرز میں بھی معمول کی سرجری تاہتل کا شکاہ دور دراز سے آنے والے مریض دربدر ڈالر سے منافع کمانے والے نیجی بینکوں کے خلاف تحقیقات مکمل جلد ایکشن لیا جائے گا گورنر سٹیٹ بینک کا بڑا اعلان جمیل احمد کہتے ہیں اگلے ہفتے سے ڈالرز آئیں گے تو زہر مبادلہ زخائر بڑھ جائیں گے سنتکاروں کو یقین دہانی کرائی کہ اگر امپورٹرز ڈالر کا بندوبست کرتے ہیں تو ہمیں اتراز نہیں ہوگا شہر قائد کے باسیوں کے لیے اچھی خبر کراچی میں ایک ماہ کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں دس روپے چھبیس پیسے کمی کا امکان کہ الیکٹرک نے فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں کمی کی درخواست تاہر کر دی نیپرا کی الیکٹرک کی درخواست پر تیس جنوری کو سماک کرے گا بارش برسانے والا سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل کوئیٹا چمن سمیت شمالی پہاڑوں پر برفباری کوئیک ٹاپ مسلم باق اور کان مہترزئی میں برفباری کے باعث راستے بند مہک میں موسمیات نے مزید بارش اور برفباری کی پیش کوئی کرتی پنجاب کے بعد خیبر پاکتونکوں اسیمبلی کا بھی کام تمام وزیرعالہ کی سمری پر گورنر کیپی نے دستخط کر دیے نگران حکومت کے قیام تک وزیرعالہ کام جاری رکھیں گے میڈیا سے گفتگو میں گورنر غلام علی نے کہا قوم کا وقت ضائع کیے بغیر سمری پر دستخط کیے کئی بار کہا توڑنے کی بات کرنے کے بجائے جوڑنے کی بات کرو وزیرعالہ اور آپوزیشن لیڈر مل بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں نگران وزیرعالہ پنجاب کا تقرر نون لیگ نے پارلیمانی کمیٹی بنا دی ملک احمد خان حسن مرتضی اور ملک ندیم کامران شامل پیڈیا کی جانب سے میاں اسلام اقبال راجہ بشارت اور حاشم جوان بخت کا نام سامنے آ گیا چہر اپنی کمیٹی بھی ایک پیج پر نہ آئی تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا نگران وزیرعالہ پنجاب کے لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی جانب سے اچھے نام دیے گئے سابق وزیرعالہ نواز شریف بھی مات طرف کہتے ہیں پارٹی کی جانب سے نگران وزیرعالہ کے لیے مناسب نام دیے گئے گزشتہ روز نونلی کی جانب سے نگران وزیرعالہ کے لیے سید محسن نقوی اور اہد چیمہ کے نام دیے گئے تھے ادراباد میں بلدیاتی انتقابات میں پیپلز پارٹی کی اکثریت میر کے لیے سوبائی وزیر جانب خان شورو کے بھائی کاشف شورو مضبوط امیدوار کاشف شورو میگا پروجیکس کے ذریعے شہر کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں آٹھے کا بہران بطرہ گجرانوالہ میں مارکٹ سے بیس کلو آٹھے کا تھیلہ پندرہ کلو آٹھے کا تھیلہ دو سو روپے مہنگا چوبیس سو روپے میں فروخت ہونے لگا کوئٹا میں آٹھا مزید مہنگا سستہ آٹھا سکین کے تحت بیس کلو تھیلے کی قیمت میں چالیس روپے کا اضافہ پندرہ سو دس روپے میں فروخت ہونے لگا لہور کے میوہ ہسپتال میں جان بچانے والی عدویات کے کلو بے ہوشی کی دبا آئیسو فلورین نہ ہونے سے آپریشن متاثر انڈور تھیٹرز میں بھی معمول کی سرجری تاتل کا شکا دور دراز سے آنے والے مریض دربدر دولر سے منافع کمانے والے نیجی بینکوں کے خلاف تحقیقات مکمل جلد ایکشن لیا جائے گا گورنر سٹیٹ بینک کا بڑا اعلان جمیل احمد کہتے ہیں اگلے ہفتے سے ڈالرز آئیں گے تو زہر مبادلہ زخائر بڑھ جائیں گے سنتکاروں کو یقین دہانی کرائی کہ اگر امپورٹرز ڈالر کا بندوبست کرتے ہیں تو ہمیں اتراز نہیں ہوگا شہر قائد کے باسیوں کے لیے اچھی خبر کراچی میں ایک ماہ کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں دس روپے چھبیس پیسے کمی کا امکان کہ الیکٹرک نے فیول چارجز ایڈجشمنٹ کی مد میں کمی کی درخواست تاہر کر دی نیپرا کی الیکٹرک کی درخواست پر تیس جنوری کو سماک کرے گا بارش برسانے والا سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل کوئیٹا چمن سمیت شمالی پہاڑوں پر برفباری کوئیک ٹاپ مسلم باگ اور کان مہترزئی میں برفباری کے باعث راستے بند مہک میں موسمیات نے مزید بارش اور برفباری کی پیش کوئی کرتی انگلیش فلموں کے مشہور گردار چارلی چپلن کے اسلام آباد میں ڈیرے چلتے پھرتے گرتے سنبھلتے پاکستانی فنکار شہریوں کی توجہوں کا مرکز بن گئے چارلی چپلن کا روح اختیار کرنے والے فنکار علی کا کہنا ہے دوسروں کے چہروں پر مسکراہت پکھیرنا ہی اصل زندگی ہے